افریکن بائیل لوگ دنیا میں پائے جانے والے سبھی جنگلی کتوں میں سب سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں یہ جنگلی کتے اتنے زیادہ نیرر ہوتے ہیں کہ یہ سیر سے بھیڑنے کی قابلیت رکھتے ہیں اور اس کی ناک میں بھی دم کر دیتے ہیں پر کیا آپ نے کبھی جنگلی کتوں کو سکار کرتے ہوئے دیکھا ہے اور کیا آپ جانتے ہیں کہ آخر یہ چھوٹے سے آکار والے جنگلی کتے اتنے خطرناک کیسے ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم دکھانے والے ہیں آپ کو جنگلی کتوں کے سب سے بھیانک حملے اس کو دیکھ کر آپ بھی دانتوں تلے انگلیاں دوانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے کہ آخر یہ چھوٹے سے آکار والے کتے اپنے سے بڑے آکار والے جانبروں کا آسانی سے سکار کیسے کر لیتے ہیں تو چلیے جان لیتے ہیں جنگلی کتے خاص طور میں افریکہ کے سوانہ گھاس کے میدانوں میں پائے جاتے ہیں جس بے سے ان کتوں کو آفریکن بائیڈ لوگز بھی کہا جاتا ہے یہ کتے اپنے گروپ کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتے ہیں ان کے سائز کی بات کی جائے تو یہ تیس سے تیتالیس انچی تک لمبے تو چوبیس سے تیس انچی تک اونچے ہوتے ہیں ان کا بجن کریب بائیس سٹھائیس کلو تک دیکھنے کو ملتا ہے یہ ایک خوکار سکاری کبھی بھی کسی سے ڈرتے نہیں ہیں ان کتوں کے بارے میں سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ اپنے سکار کا ساٹھ کلومیٹر پرتی گھنٹا کی رفتار سے پیچھا کر سکتے ہیں جب تک ان کا سکار تھک کر ہار نہیں مان لیتا یہ کنٹینیو اس کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے اسٹیمینر لگاتار بھاگنے میں باقی جانوروں کے مقابلے میں سب سے عادی ہوتا ہے جس بے سے اپنے سکار کا آسانی سے پیچھا کر کر اس کو مات ڈالتے ہیں یہ اپنے سکار کو بےہدی بے رہمی سے جندہ ہی نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں جس سے ان کے سکار کی طلب طلب کر موت ہو جاتی ہے جنگلی کتے سکار کرنے کے لیے بیڑیوں جیسی رن لیتی اپناتے ہیں جہاں یہ اپنے سکار کو تینوں طلب سے گھیر کر اس کا پیچھا کرتے ہیں اور لگاتار بھاگتے ہیں جب بھی آگے بھاگنے والا کتا تھوڑا تھک جاتا ہے تو پیچھا بھاگنے والا کتا اس کی جگہ لے لیتا ہے جس سے کہ اس کتے کو تھوڑا ریشٹ مل جاتا ہے پر ایسا نہیں ہے کہ یہ رک جاتے ہیں یہ لگاتار ہی بھاگتے رہتے ہیں یہ خوپناک سکاری تب ہی رکتے ہیں جب اپنے سکار کو لگاتار بھاگا کر اس کو تھکا کر اس کا سکار کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بیسے تو ہائنا افریقہ کے جنگل کے سب سے خطرناک سکاریوں میں ایک مانے جاتے ہیں پر جنگلی کتوں کی جت کے آگاہ ہائنا کی بھی ایک نہیں چلتی خاص کر کے دیکھا گیا ہے کہ یہ دونوں ہی اپنے علاقے میں ایک دوسرے کو برداس نہیں کرتے جب بھی یہ کسی ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں تو یہ فورانی حملہ کر بیٹھتے ہیں دوستو جنگلی کتوں کے حملے اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں کہ دیکھتے ہی دل دہل جاتا ہے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو بیڈیو کو لاشتر دیکھیں وائل ڈوگ برسیز بارتھوک جیسے ہی جنگلی کتوں کی نظر تہلتے ہوئے بارتھوک پر پڑتی ہے تو وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں اور بارتھوک بھی اپنی جان بچانے کے لیے تیجی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور اپنی گفہ میں جا کر بڑھ جاتا ہے پر جنگلی کتے کافی زیادہ بھوکے تھے اور وہ سکار کرنے کے ہی مون میں تھے جس بے ایسے وہ بارتھوک کا انتجار بارتھوک کے دھر کے باہر ہی کرنے لگتے ہیں پر اس بات کا بارتھوک کو بلکل بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا انتجار بھی کر رہا ہے جیسے ہی بارتھوک اپنی گفہ سے بہاں نکلتا ہے جنگلی کتے اس کو دبوچ لیتے ہیں حالانکہ بارتھوک جان بچا کر بھاگنے کی کافی زیادہ کوشش کرتا ہے پر جنگلی کتے کے آگے اس کی ایک بھی نہیں چلتی کیونکہ جنگلی کتے اس کو پکڑنے کے بعد ہی نوچ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد بارتھوک کو بھاگنے کی مولت ہی نہیں ملتی اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو جاتا ہے بائلڈوک برسیز بوفیلو دوستو کیب بوفیلو افریقہ کے سب سے طاقتبر جان برو میں سے ایک ہوتے ہیں پر جب افریقان بوفیلو کا ایک جھن جنگلی کتے کے علاقوں سے گزرتا ہے کتے ان کو دیکھ لیتے ہیں اور اپنے پورے جھن کو جمع کر لیتے ہیں اور بہنسوں کا سکار کرنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں جنگلی کتے کو دیکھ کر بہنسوں کے جھن میں کھلبلی مجھ جاتی ہے اور بہنسیں تیجی سے ہی در آدھر بھاگنے لگتی ہیں پر جنگلی کتے بھاگتے ہوئے سکار کے روپ میں بہنسوں کے بچوں کو چھن لیتے ہیں ان کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ بہنس جنگلی کتوں سے اپنی بچے کو بچانے کے لیے ان سے گھر جاتی ہے اور کتے بہنس پر بھی حملہ کر دیتے ہیں اور اس کو نوشنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد بہنس جنگلی کتوں سے اپنی جان بچا کر بھاگنا پڑتا ہے اسی طرح جنگلی کتے بہنس کے بچوں کو اپنا سکار بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں بائل لوگ برسیز گجل یہاں ایک گجل کو دو جنگلی کتے پکڑ لیتے ہیں دونوں نے ہی تنی مجبوطی کے ساتھ پکڑا ہوا تھا کہ گجل کو بھاگ پانے کا موقع ہی نہیں دے رہے تھے حالانکہ گجل بچ کر نکننے کے لیے کافی زیادہ جھٹ پڑاتی ہے پر وہ ناکام ہی رہتی ہے کچھ میرٹ کے بعد ایک بار پھر گجل انرجی جھٹا کر بھاگنے کی کوسز کرتی ہے پر وہ دوسری بار بھی خکار کتوں کے چنگل سے نکننے میں اصفل رہتی ہے اور جنگلی کتے لگتار گجل کو نوستے رہتے ہیں جس کے بعد گجل کے سریر کے اندر کے انگ باہر نکل آتے ہیں جس کے بعد گجل اپنے ہوسک ہونے لگتی ہے اور وہ جمین پر گر جاتی ہے حالانکہ گجل ابھی مری نہیں ہے پر وہیں موقع پر موجود اور بھی جنگلی کتے اس گجل کی دعوت اڑانے کے لیے آ جاتے ہیں اور اس معصوم سے گجل کی دردناک موت ہو جاتی ہے بائلڈوگ برسے چیتا یہ سچ ہے کہ جنگلی کتے کھانے کے لیے کسی بھی جانبر سے بھر جاتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جب تین چیتا نے ایک سکار کیا ہوا ہوتا ہے تو تیوی وہاں پر جنگلی کتوں کا ایک جھنڈ آ جاتا ہے اور جنگلی کتے چیتا پر بھوک بھوک کا ان کو وہاں سے بھگانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ چیتا وہاں سے بھاگ جائے اور وہ چیتا دوارہ کیے گئے سکار کا آنند لے سکیں جنگلی کتے چیتا پر حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں پر چیتا بھی اپنے مارے ہوئے سکار کو چھوڑنے کے مونڈ میں نہیں ہے کتوں کا جھن لگتار آگے بڑھتا رہتا ہے اور وہ چیتا پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے ایک بقت وہ چیتا جیسے سکاری جانبر کو ڈرانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جس کے بعد چیتا کو سمجھ آ جاتا ہے اگر جنگلی کتوں نے مل کر ایک ساتھ حملہ کیا تو ان کا وہاں سے بھاگ پانا مشکل ہو جائے گا اور وہ پھر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں جس کے بعد جنگلی کتے بینا محنت کیے ہی ان کے سکار کا آنند لیتے ہیں وائلڈ ڈوگ برسیس پریگننٹ امپالا یہ جنگلی کتوں کے سکار کی ایک رونگ پہ کھڑے کر دینے والی ویڈیو ہے جہاں جنگلی کتے ایک پریگننٹ امپالا کو پکار کر اس کو نوچنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا پیٹ پھار کر اس کے اندر سے بچہ نکال لیتے ہیں جو کہ ابھی ٹھیک سے پیدا بھی نہیں ہوا تھا اور یہ ہیوان ماں اور بچے کو دونوں ہی نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دیتے ہیں دیکھتے ہی دیکھتے جنگلی کتوں کا جنگلی کتوں کا جنگلی امپالا اور اس کے بچے کو مار کر کھا جاتا ہے وائلڈ ڈوگ برسیس لائن حالکہ یہ سچ ہے کہ جنگلی کتے بے حدی جدی ہوتے ہیں جب یہ اپنی جد پر آ جاتے ہیں تو سیر کو بھی پریسان کر کر اس کو بھاگنے پر مجبور کر دیتے ہیں پر دوستو ہر بار ایسا نہیں ہوتا جب بھی سیروں کو گصہ آتا ہے تو وہ جنگلی کتوں کو موٹ کے گھاٹ اتار دیتے ہیں ایسا ہی کچھ یہاں پر دیکھنے کو ملا جب کتوں کا ایک جھنڈ سیروں کو پریسان کرنے کی کوسز کر رہا ہوتا ہے اور یہ بات سیروں کو نگاوار روجرتی ہے جس کے بعد سیر جنگلی کتوں کا پیچھا گانا شروع کر دیتے ہیں حالکہ کچھ کتے وہاں سے دمدوا کر بھاگ لیتے ہیں پر سیر کتے کو پڑھنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فوراں ہی اس کی گردن دعوا کر اس کو موٹ کے گھاٹ اتار دیتا ہے جس کے بعد باقی کتوں کو بھی سمجھ آتا ہے اگر جنگل کے راجہ سے گھڑیں گے تو وہ اپنی ہی موٹ کو دعوت دیں گے اور پھر جنگلی کتے اپنے ساتھی کی دردناک موٹ دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تو دوستو ان سبھی حملوں میں سے سب سے خطناک حملہ کونسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ایسی ہی اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پیس کر دیں جس سے کہ آپ کو ایسی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے مل سکیں تو دوستو اپنا خیال لکھئے گا